السلام علیکم کیسے ہیں تمام ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پروڈکٹیو انفرمیشن اپنے اس یوٹیوب چینل پر جو انفرمیشن آج ہم آپ سب کے لیے لے کے آئی ہیں وہ انفرمیشن ہے عارضی طور پر بند ہو جانے والے اکاؤنٹس کے بارے میں یعنی ایسے تمام اکاؤنٹس جن کا ایررہ 938 کا آتا تھا وہ نہ صرف حل ہو چکا ہے بلکہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع شدہ تمام رقم جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گی ایک ساتھ یہ کس طرح ملے گی اور کون سے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے وہی پرانی گزارش دوست ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ہماری ویڈیو پہ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کو آل پہ آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا معلوماتی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو جی تو ناظرین بہت سارے ایسے اکاؤنٹس تھے جس میں بینیفیشریز کو یعنی خواتین کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کے پیسے آتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے بائیومیٹرک نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے دو یا دو سے زیادہ اکسات اپنی رسیب نہیں کی تھی جس کی وجہ سے ان کا آکاؤنٹ بند ہو گیا تھا یعنی 938 کا ایرر آتا تھا اور انہوں نے وہ جا کے آفیس میں کمپلین بھی کی تھی اس کی شکایت درج کی تھی اور اندراج کروایا تھا کہ ان کا 938 کا ایرر آتا ہے تو ایسی تمام خواتین کا 938 کا ایرر جو ہے وہ حل ہو چکا ہے ہم آپ کو بار بار دوبارہ بتا رہی ہیں کہ صرف وہ خواتین جنہوں نے جا کے آفیس میں اپنے 938 کے ایرر کی شکایت کروای تھی ان کا 938 کا ایرر جو ہے وہ حل ہو چکا ہے 938 کا ایرر نہ صرف حل ہو چکا ہے بلکہ اکاؤنٹ میں جمع شدہ تمام رقم جو ہے وہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے اور وہ ان کو تحصیل آفیس سے ملے گی کیونکہ یہ سپیشل پیمنٹ ہے تو سپیشل پیمنٹ جو ہے وہ تحصیل آفیس میں ہوگی تو ایسی تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ تحصیل آفیس میں جائیں اور وہاں جا کے اپنی رقم جو ہے وہ حصول کریں ان تمام خواتین کی جو رہمدادی رقم ہے وہ 35000 سے زیادہ ہے اور یہ جا کے وہ اپنے آفیس سے ہی ریسیب کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک ایجنٹ ایک ڈیوائس جو ہے اس کو رکھا گیا ہے اور ڈیوائس سے یہ پیمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی اور آفیس میں جو بیٹھا آپ کا آفیسر ہوگا اس کی زیرے نگرانی یہ سارا کام ہوگا تو اگلے ایک دو دن تک یہ پیمنٹ جو ہے وہ چلے گی تو آپ تمام ایسے افراج جنہوں نے 938 کا ایرر جو ہے وہ اس کی شکایت کروائی تھی ایسے تمام افراج سے غزارش ہے کہ وہ آفیس کو لازمی وزرٹ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو موبیلائز نہ کر سکے ہو کیونکہ بہت سارے نمبر جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو موبیلائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے